چیئرمن پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ان کے پاس قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں انہیں قتل کسی کی سازش کا کسی نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا اب وہ بھی یاد نہیں وزیر اداخلہ رانہ سناولہ چیئرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کی تفصیلات سامنے لے آئے کہتے ہیں جی آئی ٹی نے چیئرمن تحریک انصاف کو جھوٹا اور مکار قرار دیا وہ نجوانوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے اگست میں آئینی مدت ختم ہونے کے بعد وفاق میں نگران سیٹ اپ آ جائے گا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے واضح کر دیا لاہور پریس کلب میں گفتگو کے دران وزیر اطلاعات نے کہا عام انتخابات میں نونلی کے انتخابی اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا سمندری توفان بائپر جو کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے کراچی میں سہراب گوٹھا اور اطراف کے علاقوں میں مٹی کا توفان ساحلی پٹی میں تیز توفانی ہواں اور گرہ جمع کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع توفان کراچی سے صرف چار سو دس کلومیٹر دور جبکہ تھٹا سے چار سو کلومیٹر کی دوری پر توفان کے مرکز میں ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں محقبہ موسمیات نے سولما الڈ جاری کر دیا ساحلی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام جاری کیٹی بندر شہر کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا پاک بحریہ بھی متحرک پاک فوج اور رینجرز کے دوان بھی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرول ازر وقاس کا شہبندر سجاول تھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی کا دورہ وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تھٹھا بدین اور سجاول ازلا سے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے توفان کا روخ اس جانب ہے جو علاقہ پہلے ہی سلاب سے متاثرہ ہے چیرمن ڈی ایم اے لیفٹین اینڈ جنرول انام حیدر ملک اور وفاقی وزیر محولیات شہری رحمان کے مشترکہ نیوز کانفرنس حکومت کی طرف سے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے گئے چیرمن ڈی ایم اے نے کہا توفان بندرہ جون کو کیٹی بندر کے علاقوں سے ٹکرائے گا وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کراچی میں بھی ہنگامی حالات ہیں چیرمن نادرہ تارک ملک کے مصطفی ہونے کا امکان تارک ملک کی آج وزیراعظم سے ملاقات متوقع ذرا کے مطابق چیرمن نادرہ اور وزیراعظم سے ملاقات میں ستیفہ پیش کریں گے تارک ملک کے خلاف پانچ معاملات میں تحقیقات جاری ہیں سپریم کورٹ میں ججمنٹ ریویو ایکٹ فوری معتل کرنے کی استعدام مسترد دوران سمات چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے آپ کو نہیں لگتا یہ معاملات جلد بازی کے بجائے تحمل سے دیکھے جائیں جسٹس اجازو الہسن نے کہا کوئی مثال دیں کانون سازی سے عدالت کا دائرہ اختیار کیسے بڑھایا جا سکتا ہے مزید سمات کل تک ملتوی لہور ہائی کورٹ نے پرویزی لاہی کو دوبارہ جسمانی ریمانٹ کے لیے پیش کرنے کا سیشن عدالت کا فیصلہ معتل کر دیا لہور ہائی کورٹ نے پرویزی لاہی کی اپیل منظور کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا وزیر مملکت پیٹرولیم نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اندیا دے دیا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران مصدق ملک نے کہا آزربائیزان ہر ماہ پاکستان کو سستی ایلن جی کا ایک کارگو فراہم کرے گا یورپی ممالک کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں ایلن جی کے کار کھانے لگائیں بجلی سارفین کے لیے بری خبر نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک روپے ایک سٹھ پیسے اضافہ کر دیا قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا جس کا اطلاق صرف رواما کے دنوں پر ہوگا پنجاب، کیپی اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے چھٹکے اسلام آباد، لاہور، شیخ اپورا، گجرامالہ، پشاور، منسہرہ، اپتاباد، باغ، کوٹلی، رابدہ کوٹ سمیت کئی شہر لرز اٹھے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ تین اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں لوگ خوف صدا ہو کر گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے اور ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار ایک سو نوے میگا ووٹ ہو گیا بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار تین سو دس میگا ووٹ اور طلب چبیس ہزار پانچ سو میگا ووٹ ہے بجلی کے شارٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا